موسیقی نارینڈر لوتھر جس نے پنجاب اور پنجابی زبان کو تک کرتے ہوئے شہر حیدرباد کی تہزیب تمدن اور اردو زبان کو اپناتے ہوئے ملک میں اپنی منفرد شناخت بنائی متحدہ ریاست اندر پردیش کے چیف سیکرٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے بیورو کیرٹ نارینڈر لوتھر نے تنزوہ مزاہ کے میدان میں حیدرباد کو عالمی شہریہ دلانے میں اہم رون ادا کیا موسیقی 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 رون غنکلر استون موسیقی هاڑی آس موسیقی موسیقی نارندری لوتھر نے اپنی سرکاری خدمات میں خلل کے بغیر عدبی محفلوں میں تنز و مزہ کے ذریعے لالازار بنا دینے والے لوتھر نے زندہ دالان ہیدراباد فائن آرٹس اکیڈمی عدبی ٹرسٹ کے کلہن مشاعروں کے ذریعے عدب کے فروغ میں اہم رول ادا کیا ہیدراباد میں تنز و مزہ کے عالمی کانفرنس کے ذریعے ہیدراباد کی تہذیب اور زبان کے فروغ اور عثمانیہ یونیورسٹی کا بہترین تعرف عالمی سطح پر کروایا انہوں نے اپنی زندگی کے حد لمحے کو عدب تحقیق تنخید اور تاریخ ورثہ کے تحفظ کے لئے استعمال کیا نارندر لوتھر نے اہلی ادب کو غمگین چھوڑ کر اٹھیاسی سال کی عمر میں انیس جنوری دوہزار اکیس کو دنیا سے رخصت ہو گئے موسیقی 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 موسیقا آپ کو ایک ایسی شخصیت سے متعارف کرواتے ہیں جو دنیا عدب کی عظیم شخصیت مزہ نگار بیوریکریٹ مصنف نریندر لوتر صاحب کے ساٹھ سالہ خدیم دوست جناب مصطفیٰ کامل صاحب جو مہانہ پرچے مزہیہ عدبی پرچے شگوفہ کے مدیر ہیں اور یہ شگوفہ گویشتہ تیر پن سال سے مسلسل شائع ہوتا آرہا ہے یہ ایک عظیم پرچہ ہے جو اردو مزہ و عدب کے اندر دنیا بھر میں اتنے عرصے سے مسلسل جاری ہے اور اس چل رہا ہے اس کو نکالا جا رہا ہے تو ہم نریندر لوتر صاحب ان کی خدمات عدبی خدمات پر جرام مصطفیٰ کامل صاحب سے بات کر سکتے ہیں مصطفیٰ کامل صاحب ہمارے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے شکریہ مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے آپ کی اور نریندر لوتر کی پہلی ملاقات کب بھی یہ انیس سو باسٹھ کی بات ہے ان دنوں لوتر صاحب ناظم اطلاعات و تعلقات عاما اندر پردیش کے ڈیریکٹر تھے نوجوان بہت ہی تیز ترار شوخ اور بڑی اچھی باتیں ہیں انگریجی پنجابی اردو ان زبانوں پر خوب دسترس ان کی اور بہت جلد وہ حضربات کے عدبی اور شخافتی علقوں میں ان کو بڑی شہرت حاصل بھی اور اسی زمانے میں وہ کچھ افثانیں لکھتے تھے اور افثانوں میں ان کے ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ مزا بھی ہوتا تھا ہلکہ ہلکہ مزا تو ایک ان کی پہلی کتاب اسی زمانے میں شاہد بھی بند کی وار افثانوں کا مجموع تھا جس میں تین افثانیں خالص مزایہ افثانیں تھے تو بعد میں ان کی شہرت جو ہے مزا نگار کی حیثت سے بھی اس میں چوکتائی نے اس کتاب پر لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ افثانہ نگار تو یہ ہیں لیکن ان کے اندر ایک عجب طرح کی شوخی ہے ہلکہ ہلکہ مزا ہے جس کو اگر وہ آگے بڑھائیں تو وہ بہترین مزا نگار ہو سکتے ہیں یہ بات اس میں چوکتا ہی کہہ چکی تھی چنانچہ وہ بعد میں وہ اچھے مزا نگار کے طور پر مشہور ہوئے ایک اور ایک بات ہے انیت سو باسٹھ میں جندہ دلانے حضرباد کا پہلا مشاعرہ ہوا تھا انیت سو باسٹھ میں دراصل یہ فائن آرس اکیڈیمی کا ایک عدبی شعبہ تھا یہ آل انڈیا ریڈو میں ایک آیاز انساری ایک پروگرام ایکسیگٹو تھے انہوں نے انیت سو ایکسٹھ میں ایک مشاعرہ کیا آل انڈیا ریڈو حضرباد سے جو مشاعرہ باز آتا ہوا اور ڈائریکٹ اس کو ریلے کیا گیا تو اس کا نام انہوں نے رکھا تھا زندہ دلانے حضرباد پہلی بار یہ نام جو ہے قاضی کے آزا انسار نے رکھا تھا مشاعرہ کا نام ایکسٹھ میں تو فائن آرس میں کافی لوگ جو ہے مزا کی طرف راقب تھے اسٹیج کے مزا بھی بیش کرتے تھے کچھ شاہری کرتے تھے کچھ لطیفے سناتے تھے مختلف طرح سے ان کا تعلق مزا سے تھا تو ان لوگوں نے اپنے عدبی شعبہ کا نام زندہ دلانے حضرباد رکھ دیا فائن آرس ایکیڈیمی کے شعبہ کا نام جو مزا ہے عدبی شعبہ عدبی شعبہ اس کا نام جی ہاں اس زمانے میں عزیز قیسی اور اقبال خریشی اور سادہ تعلقان حمایت اللہ یہ سارے لوگ جو ہے غمر الدین یہ سب لوگ موجود تھے ان لوگوں نے دندہ دلان کا نام تو رکھا لیکن مزایا مشاعرے فائن آرس ایکیڈیمی کے زہر احتمام ہوتے تھے مشاعرے کا نام ہوتا تھا زندہ دلان حضرباد فائن آرس کا بینر ہوتا تھا اور زندہ دلان کوئی ادارہ نہیں تھا ایک اور بات بھی آپ کو میں بتاتا ہوں یہ ترکیب زندہ دلان لاہور یہ وہاں استعمال ہوتی تھی پنجابیوں کی زندہ دلی بہت مشہور تھی تو ان کو زندہ دلان لاہور کے طور پر یاد کیا جاتا تھا اور عدب میں اس کا ذکر بھی ہے لیکن زندہ دلان حضرباد کی طرح زندہ دلان لاہور کوئی ادارہ نہیں تھا اسی طرح سے حیدرباد بھی جو زندہ دلان نے حضرباد کا نام آیا تو یہ ادارہ نہیں تھا وہ وہ ایک شعبہ بن گیا شعبہ تھا جس کے تحت مشاعرے ہوتے تھے تو پہلا مشاعرہ انیت سو باسٹھ میں جو منقض ہوا اردو حال میں تو اتنے لوگ آگے کہ جگہ نہیں تھی حال میں اور سب باہر جمع ہو گئے تھے اردو حال حمایت نگر اردو حال حمایت نگر میں انیت سو باسٹھ میں اس مشاعرے کا افتتہ کیا تھا نرینڈر اتھامیو ایسے ڈیریکٹر آئین پی ایسے ڈیریکٹر تو وہ آئے تھے اور انہوں نے اس کا افتتہ اس مشاعرے کا افتتہ کیا تھا نہیں ان کو مدو کرنے ریزن کیا تھا طبیعت میں ان کے ایک تو یہ کہ بہت نوجوان اور بہت عدب آشنا اور لوگوں سے گھلنے ملنے والے اور ثقافتی سطح پر اور پھر میڈیا میں بھی ان کی اہتائیمیت ہو گئی تھی وہ شروع دنوں میں دیڈیو پہ بہت آتی تھے اخباروں میں بھی بہت نام آتا تھا وہ ایک عجیب طرح کے افیسر تھے کوئی کام انہوں نے کیا ہو اس میں انہوں نے ایک نئی طرح ڈالی اب منسپل کارپوریشن کے سپیشل افیسر ہو گئے تو کیسے کیسے کام کیا آپ اندازہ نہیں کر سکتے آج مہزم جاہی مارکر جو ہے خوبصورت نظر آ رہی ہے جس وقت لوتھر صدر بنے کامیشنر بنے تھے سپیشل افیسر کی طور پہ تو بیچلرز کارٹرز پر اندازہ لان کی میٹنگ کے لیے وہ آئے تو اوپر کھڑے کھڑے انہوں نے نیچے دیکھا کہ مارکر کے سارے حصے پر جوپیاں پڑی بھی ہیں اور وہ لوگ پھل کے کاروبار چھوٹے موٹے کرتے ہیں اور گندگی پہلی بھی تھی یہاں سے وقت تک تو روڈے اسے پچھا کہ یہ کپ سے ہے تو میں نے کہا میں تو بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں یہاں پانچ سال سے آتا ہوں میں یہ جوپیاں ہیں یہ اچھا کہ کے دو دن بعد انہوں نے وہ جوپیوں کو تلوا دیا اور اس کے خلاف کافی گڑ بڑ ہوئی انہوں نے کہا کہ کوئی فیصلہ نہیں بدلے گا بالکل صاف کر دیا گیا تو اس طرح کی فیصلے وہ کرتے تھے اچانک ایسا ہی ایک فیصلہ کچھ انہوں نے وہاں بھی کیا تھا لاریاں کھڑی رہتی تھی نئے پھول کے پاس مسجد کے سامنے عبداللین کی مسجد کے سامنے صاحب لاریاں رہتی تھی چلنے پھنے جگہ نہیں رہتی تھی وہ بھی ختم کروا جیا تھا انہوں نے تو ہر کام جو ہے وہ ایک ایسے انداز میں کرتے تھے کہ عوام میں بڑی شہورت ہوتی تھی ہر چیز کی انفراد دیتی انفراد دیتی ہاں بالکل اور اس پر خائم رہتے تھے بڑے زور شہور کے ساتھ کام کرتے تھے اور کسی سے وہ وہ منسٹروں کو بھی اہمیت نہیں دیتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ فیصلے کرنا بیوریوکریٹ کا حق ہے اور وہ حق استعمال کرتے تھے اور میں نے اکثر دیکھا کہ وہ آج کل آئی ایس آفسر پورے حضرہ کے پیچھے گھومتے پڑتے تھے اس زمان میں ایسا نہیں تھا ہم سے بات کرتے بیٹھتے تھے کہ بھی فون آتا پیے گا کہ سر فلاہ منسٹر ہیں ان سے کہیے میں میٹنگ میں ہوں ایسا جواب کوئی نہیں دیتا آج کل میں ایسے آئی ایس آفسر آپ کو آج نہیں ملیں گے تو ان لوگوں نے آئی ایس آفسروں کو غار عطا کیا تھا ایک حضم کے ساتھ کام کرتے تھے کیونکہ ان کے کام میں کوئی نقص نہیں ہوتا تھا اور کام اچھا کام کرنے کے آج ہی تھے یہ لوگ کسی کو خوش کرنے کے لئے کام نہیں کرتے تھے کسی کے سائیڈ لینے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لئے ایسا کام نہیں کرتے تھے تو اسی وجہ سے لوگوں کی شہرت تھی اور ان کے کام کی وجہ سے سیاستنا جو ہے اتفاق کر لیتے تھے اور اختلاف نہیں کرتے تھے یہ خوبی ان سے رہی تو میں یہ سارا دور میں ان کا دیکھتا رہا ہوں اور ان سے میں بہت خریب بھی تھا ایک کلب میں ایک عدبی علاقہ ہو رہا تھا انہوں نے تقریح شروع کی اور کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا فون آئے تو ہم ان کو کہنا پڑتا ہے کہ مطروف ہیں کہ دو لگن ایک شخص اس شہر میں ہے مصطفیٰ کمال کہ میں اگر بات رومے بھی ہوں تو میں ان سے بات کر لیتا ہوں یہ کہا تو تو اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اجلاس ہے اور آپ کو مضمون پڑنا ہے تو مجھے ٹھیک ہے کہنا پڑا اس طرح سے ان کا گفتو کا طرز بھی بالکل الگ تو خود مزا میں بھی آپ ایک بات دیکھیں گے کہ جتنے اردو کے مزاں نگاہ رہے ہیں ان کے ہاں ایک روایتی انداز ملے گا اور ان کی ہسی ان کے مزاں ان کے طرز مزاں ان کا انتنز یہ سب لوتھر سے الگ ہے لوتھر نے اپنی راہ الگ بنائی اس میں آپ کو ایک تھوڑی چی مغربیت بھی ملے گی انگریدی کا اثر ملے گا اور پھکڑ مزاں تو کبھی اس کے خائل ہی نہیں رہے تو بہت ہی جلچسپ انداز میں وہ اپنی بات کہنے کے حدیث گفتگو میں بھی ایسی ہی رہتے تھے میٹنگ ہوتی تھی تو دو چار خیخے تو ضرور پڑھتے تھے ہر میٹنگ میں میں نے ایک الیکشن میٹنگ اٹنڈ کی تھی ملسپل کارپوریشن میں انوالوم کے لیکچر کیسے سوام بلایا گیا تھا گیا تھا میں حلقودر صاحب کی تقریر تھی تقریباً وہ طریقہ ہے نا کہ مخاطب کرتے ہیں تمام سٹاف کو جو کام میں مطروف ہے الیکشن گا تو تقریباً انہوں نے چالیس منٹ تقریر کی مسلسل قائقہ گنجتے رہے اور کام کی بات دنگیان میں پوری کمپلیٹ کر لی جو کچھ کہنا ہے وہ کنوے کرتے رہے کہ بھئے آپ کیا کرنا ہے کیسے آپ ووٹر سے بات کریں گے کیسے جو چیٹ کر رہا ہے اس سے کیا پریش آئیں گے ساری باتیں جو الیکشن کی مہم کی ہوتی ہیں وہ سب وہ کرتے رہے وہ ایک چل ہدایت دینے کے لئے میٹنگ تھی بلکل ہدایت کے لئے میٹنگ تھی وہ مگر اس کو جو مزا کے ساتھ پور مزا بنا کے انہوں نے پورا جلسہ جو اسی طرح سے لے چلے یہ خوبی تھی ان میں آپ یہ بات مشتاق حمد یوسفی میں دیکھیں گے مشتاق حمد یوسفی کو آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان کی ایک انویسٹی نے وہ جو ڈگریز کے لئے جو فنکچن ہوتا کانوکیشن اس میں انوائٹ کیا کہ آپ کو ایڈریس دینا ہے انہوں نے کہا ایک علمی جلسے میں آپ مجھے بلا رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہا ہم کو معلوم ہے کہ آپ مزا نگار ہیں اور ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ایک اچھا کانوکیشن ایڈریس آپ جائے آپ سے ہم کو ملے گا تو شکوفہ میں وہ ایڈریس چھپ چکا ہے کیا شہندار تخصیص ان کی اور اس میں وہ بین السطر وہ ساری باتیں جو ایک کانوکیشن ایڈریس کے لئے شائع نشان ہوتی ہیں لازمی ہوتی ہیں ایڈریس کی بات دالی علم کی نفسیات ساری باتیں کرتے ہوئے بہت سورت مزام ہیں پورا سارا کانوکیشن ایڈریس جو ہے انہوں نے پڑھا تھا آپ کا مطلب کہنے کا ہے جو ان کی محفظ میں شرک ہوتا ہے کوئی جلسے میں ہوتا تو کبھی بور نہیں ہوتا تھا بلکل نہیں ہماری اندازلان کی میٹنگ وقتان وقتان وہ ضرور کچھ نہ کچھ کہتے تھے خیخے ہوتے وہ تو گونجتے تھے تو پہلے بھارجان کھنا صدر تھے اور یہ ہمارے نایب صدر تھے لوتر صاحب لوتر صاحب یعنی پہلے جو زندہ رہا ہاں جی جی سوئنٹی تری میں ہم اس کو ندازلان حضراباد کو ریجسٹر کیے تھے سوچائٹیز ایکٹ کے تحت اس میں پانچ لوگوں نے صدر کی تھی تو اس وقت تک ادبی شعبہ تھا یہ محض اس کو انڈیپننٹ حیثیت نہیں تھی جب آیا ایٹیز سیوند ہے ایٹی تری میں سیونٹی تری میں تو اس وقت یہ سپریٹ آرگنشن بن گی تندیم الگ بن گی جب تندیم الگ بن گی فائن آرس الگ اور زندہ دانہ ہاں بلکل اس کے لئے فائن آرس والوں کو بہت سمجھانا پڑا بڑی مشہل بھی وہ لوگ نہیں چاہتی تھے کہ اندازلان کو الگ کریں میں نے کہا کہ بھائی دیکھیں دو مختلف کام ہیں فائن آرس کا دائرہ کار الگ ہے اور یہ بالکل عدبی ہے آپ کے سارے لوگ ممبر بن جائیے کوئی باقبات نہیں ہے لیکن آگے ایسی پلانی ہونی چاہیے کہ یہ ایک عدبی دائرہ کے طور پر یہ آگے ترقی کرے تو دو تین سال چار سال کی کوششوں کے بعد وہ لوگ راضی ہوئے تو پھر اس کو ریئیسٹر کروایا گیا اور وہاں سے پھر یہ ایک دائرہ انڈیپنڈنٹ دائرہ بن گیا تو اس وقت جب بیدارہ بنا تو لوتر صاحب نائف صدر تھے اور اس سے پہلے اس کے الیکشن تو نہیں ہوتے تھے لیکن نامزد کمیٹی بنا لے گئے تھے استقبالیہ کمیٹی کا بھی نام دیا گیا دنزمزانگاروں کی کانفرنس جب 66 میں ہوئی تو اس میں بھارت جن کھنہ اکیلے صدر تھے لوتر صاحب اس میں شریک نہیں تھے اس کے سال دو سال کے بعد لوتر صاحب جو شریک ہوئے تو سارے فیصلے لوتر صاحب کی شراکت کے ساتھ ہوتے رہے اور وہ بڑی مدد بھی کرتے تھے ایک بات یہ تیہ ہے دیکھئے کہ زندہ دلانے حضرباد کو جو شہرت اور جو بخار اور جو حضمت اور جو مقبولیت پورے پوری دنیا میں دنیا میں میں کہوں گا کیوں کہوں گا میں آپ کو بتاتا ہوں تو جو حاصل بھی تو اس کے پیچھے نارندر لوتر رہے وہ اس طرح کہ انیس سو پچاسی میں انہوں نے ورل ہیومر کانفرنس کی اردو میں لوتر میں ان کی تجویز پر بحثت صدر زندہ دلان صدر زندہ دلان کی حصے سے انہوں نے ورل ہیومر کانفرنس انیس سو پچاسی میں کی اور ایک بار اس کی تاریخ ملتوی بھی ہوئی کہ اندرا گانزی کا ختل ہوا تھا تو وہ ڈیٹ بدلنا پڑا تھا تو اس کے باوجود بڑے شاندار پیمانے پر کانفرنس اور ریاست کے ساری گورنمنٹ مشنری جو ہے ہمارے ساتھ تھی جتنے گیس شاہوزت تھے گورنمنٹ کے وہ سب ہم کو ملے ہوئے تھے اور ایک بیس کارے ہم کو صبح چھ وجے جو ہے بیٹل سکارڈر کا سامنے آ جاتی تھی ایک ہفتہ پورا اس سر کا ہی تو پورا ہاں بلکل تو مطلب میرے دلو تو نے اپنے پورے جو ایفورٹس لگا کہ اپنے سر کا استعمال کرتے ہوئے حکومت ایک تو وہ تھا حکومت اس پانسر تھی اس کی بلکل بلکل حکومت اس پانسر تھی گجپتی راجو اس کے سدر تھے اشو گشپتی راجو اور لوتر صاحب اس میں جو ہے اگزیگیٹو سدر تھے تو اس بیاس تھے کہ ان کا نام رہا تو پورا پولریکل ہم کو جو ہے دائید حاصل رہی بہت بڑی شاندار کانفرنٹ اس میں چودہ زبانوں کے نمائندے شریک تھے ہندوستان کی نہیں پہلے تو ہندوستان کی چودہ زبان جو مسلمہ اس وقت چودہ زبانی تھی ان چودہ زبانوں کے وفت آئے ہوئے تھے اور اردو اکیڈیمیوں کے علاوہ جو دوسری زبانوں کی جو اکیڈمیاں تھی ہی دارے تھے ان سب کی نمائندگی ہوئی اور ایک دن ایسا تھا کہ دن پر شہر کے چودہ مختلف مخامت پر پیرلل سیشن بہا ان زبانوں کا چودہ زبانوں اٹھ 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 پورے شہر حضراباد میں اب جیسے آپ دیکھئے کنڑا کا سنٹر جو ہے چارچی بڑے کے پاس ہے تو وہاں کنڑی کا تلگو کا جو پہلے سرسوت پریشت یہ تھا تلگ روڈ پر وہاں تلگو کا چلا اور بنگالی کا ٹرینگمنٹ کی نیچے بنگالیوں کا ان کی اورنیشن ہے وہاں تھا تو جہاں جہاں ایک وسوس زبان کا کام ہوتا ہے وہیں یہ سشن منقض کیا گیا اور سارے ہندوستان کے تنزو میزانگار پوری زبان کے لوگ جمع پہ پھر باہر سے بھی آئے سات زبانوں کی نمائندگی کرنے والے لوگ باہر سے آئے کہ پاکستان سے بھی وہ خود آئے آتا اور حق قاسمی آئے تھے اور ضمیر جعفری آئے تھے وہاں سے بھی نمائندگی ہوئی بہت اچھاندار کانفرنس تھی بہت بےمثال کانفرنس تھی اور اس کے بعد گورنمنٹ نے کئی فیصلے کی ہے جیسے یہ کہ لوتر صاحب سے بات کر کے یہ تیہ کیا گیا براڈ کاسٹنگ سسٹم میں کہ ایک بڑا حصہ ہیومر انسیٹر کو دیا جائے کیونکہ ایک ریزولیشن پاس ہوا رودر صاحب گئے تھے اس میں شریک ہوئے منسٹر کے علاوہ اعتدار بھی موجود تھے جس میں یہ کہا گیا کہ ہم جو کچھ باتیں اپنی عام زبان میں کہتے ہیں سنجیدہ انداز میں کہتے ہیں اس کو ذہن عام ذہن خبول نہیں کرتا جدی تو تند اور مزا کے ساتھ اگر ہم اپنے بیام کو پہنچائیں گورنمنٹ کی جو باتیں جو پالسی میٹرز ہیں جو نظائی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے لوگوں کو تند اور مزا کے فارم میں اس کے اسلوب میں اس سٹائل میں اگر بات کریں تو دل کو لگتا ہے تو یہ ریزولیشن لیا گیا اور پھر سب سیشن کو رائے دی گئی کہ آپ زیادہ وقت تند اور مزا پہ دیا کیجئے اس وقت میں اضافہ کیا جائے نہیں مطلب اس کا مطلب یہ ہوا مصطفیٰ کامل صاحب کہ جو چودہ زبانوں میں اٹھ 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 ایم جو حیدر آباد میں کہتا ہوں تعریب عالمی سطح پہ ہوا یا زندہ دالان کا ہوا یا نرنر لوتھرہ کس کا ہوا صاحب سب سے پہلے تو ہیمور اینڈ سٹائر کا ہوا کیونکہ ہم سب کا مقصد یہ تھا کہ تند اور مزا کے میار کو اونچا رکھا جائے تند اور مزا کو پہلے زمانے میں دوسرے درجے کا عدب کہا جاتا تھا بول کے تیسرے درجے کا بھی کہتے تھے ہماری کوشش یہ ہے شغفہ کی بھی یہ کوشش رہی ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ تند اور مزا ایک سٹائل ہے اور سٹائل کا درجہ اول اور دوم اس کی سنف کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے لکھنے والے کی وجہ سے ہوتا ہے اگر لکھنے والا اونچے درجے کا ہے تو اس کی ہر تحریر پہلے درجے کی ہوگی اور عدب آلیا ہوگی اگر لکھنے والا معاملی ہے تو معاملی درجے کی چیز لکھے گا تو آپ صرف تند اور مزا کی وجہ سے اس کا درجہ نیچے نہیں کر سکتے فرض اور عدیب اور شاعر اور اس کی کارنا میں اس کی تحریر اور اس کی تحریر کی انداز کی وجہ سے آپ اس کو نمبر دے سکتے ہیں تو اس بات کو تسلیم کیا گیا تو پھر یہی ثابت ہوا کہ آلادہ جائے کہ پچھلے ساٹھ سال میں اردو دنیا میں نصر کا سب سے بڑا لکھنے والا مشتاق حمد اسو بھی تھا اور وہ دمزم اندانگار تھا پورا سوری ساری دنیا کی عدب کا جائزہ آپ لے لیجے نصر میں لکھنے والے پہلے پہلا مقام ان کو حاصل تھا تو یہ تنزم اندانگار تھے اس کے باوجود اور اس کو سب نے تسلیم کیا بعد میں تو یہ ہماری کوشش تھی کہ ہم تنزم اندانگار کی اہمیت کو واضح کریں اور اس میں اگر کوئی چھچورپن ہے کوئی کھلاپن ہے اس کو خاتم کریں اس میں کامیاب بھی رہے تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ تنزم اندانگار کے فارم کو عالمی سطح پر ایکسٹرٹ کیا گیا پھر ایک بار بلکل اس کانفرنس کے بعد میں یقینا اور پھر رشتے خائم بھی مختلف مالک سے اور ورلڈ ورڈ جہاں جہاں ہوتی تھی دنیا کے ملکوں میں اب ان کے پاس ہے لٹریچر ہمارے پاس آنے لگا ہمارے پاس ہے لوگوں کو بلیا جانے لگا کہ بھی آئی یہ شریک ہوئی یہ لوتھر صاحب کو بھی دعوت نام میں آئے یہ سلسلہ خائم ہوا دوسری بات یہ ہے کہ لوتھر کو ظاہر ہے کہ جو شخص کام کرتا ہے اس کو تو لوگ یاد کریں گے جیسے میں آج یاد کر رہا ہوں ان کو کہ بھئی انہوں نے بہت خار اطا کیا ہمارے ادارے کو عالمی سطر تک لے کے گئے وہ تو اس کی اہمیت ہے تو وہ تو ایک انفرادی نام کو تو ہم خبور ماننے پر مجبور ہیں کہ بھئی انہوں نے کام کیا انہوں نے بہت کام کیا تو آپ کا ماننا کہنا یہ ہے کہ پنجاب سے آنے وال ایکشارت ہیدراباد کو ایک مزاہیہ علمی عدبی شہر کے طور پر عالمی سطح پر روشنس کروایا بلکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ ہمیں ایک اور ایک آپ کو بات سناؤں گا بھارچند خنہ نے ایک مضمون لکھاتا شغوفہ میں نقلی پنجابی تو نقلی پنجابی میں انہوں نے یہ نقل مارنے والا پنجابی نہیں کہا نقلے مقام کرنے والا پنجابی وہ مانا لیے انہوں نے وہ مانا لے کے نقلی پنجابی لکھا تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں نقلی پنجابی بھارچند خنہ اور نریندر لوتھر ان دونوں نے پنجاب سے نقلے مقام کر کے ہیدراباد کو تندرمیزہ کا اہم مرکت بنایا پنجاب کی جو روایتیں تندرمیزہ کی اور شوخی کی اور لطیفہ بازی کی اور شور اور ہنگا میں سخافتی معاملات میں پیدا کرنے کی جو ان لوگوں کی عادت تھی ان کا جو کردار تھا ہو وہ کردار ہیدراباد نے اپنایا اور شایستگی کے ساتھ اپنایا ناشایستہ کوئی کام نہیں کیا گیا کبھی کسی پر حرزنی نہیں کی گئی کبھی کسی کا مزاق نہیں اڑایا گیا کبھی کسی سیاستان کا نام لے کے بری بات نہیں کی گئی کہا گیا اشاروں میں عدب کو جیسا ہونا چاہیے ہم نے تندرمزہ کے عدب کو بہت صحیح بنایا وہاں پہ جاتا ہے کہ اب یہاں پہ آپ نے واضح کیا کہ بھارت چند کھنہ اور نویندر نتہ نے ہیدرابادی تہذیب کو اپنایا پنجاب ترک کرتے ہوئے اور ہیدراباد کو ایک روشنہ سا عالمی سطح پر کرایا اردو عدب کے ساتھ لیکن عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اردو زبان مسلمانوں کی ہے لیکن یہ بھارت چند کھنہ اور نویندر نتہ تو مسلمان نہیں تھے پھر انہوں نے اردو کو اپنا تہوے اس کے فرق میں کیوں اتنا رول ادا کیا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے دیکھیں آپ پہلے یہ غلط فہمی دور کر لیجئے کہ کوئی زبان کسی ایک خاص مذہب کی ہوتی ہے مسلمانوں کی مذہبی زبان عربی ہے مان لیتا ہوں لیکن اردو قطن قطن مسلمانوں کی زبان نہیں ہے اچھا اردو زبان ہندو اور مسلمانوں کے اختیلات کی زبان ہے اردو زبان فارسی عربی اور ہندوستان کی تمام زبانوں کے اختیلات کی زبان ہے جب یہ دکن میں آئی تو دکن کے تلگو اور مرٹی زبانوں کا اثر ہم پہ پڑا جب یہ پنجاب میں تھی تو پنجاب پر اثر پڑا پنجابی زبان کا اثر پڑا جب یہ ادھر دلی اور نواہی علاقوں میں تھی تو وہاں کی بے شمار بھولیوں کا اس پہ اثر پڑا یہ تمام اثرات کے ساتھ ایک آمیزہ جو تیار ہوا ہے وہ اردو ہے اردو کسی مسلمانوں کی زبان خطن نہیں ہے ایک بات دوسری بات میں اور آپ کو فرص کروں گا کہ مسلمانوں نے تلوار چلائی جنگوں میں حصہ لیا علمی اور عدبی کام کم کیا اُس زمانے میں غیر مسلموں نے جب فارسی سرکاری زبان بنی تو فارسی میں دسترس حاصل کی اور مسلمان حکمرانوں کے پاس لکھنے پڑھنے کا ریبنیو ریکارز مینٹین کرنے کا کام غیر مسلم انجام دیتے تھے فوجی بنے نہیں وہ لوگ بلکہ لکھنے پڑھنے کی طرف مہل رہے فارسی میں مہبولی باتشاہ کے زمانے میں ان کے جو پیشکار تھے اگر فارسی سے ہٹ کے کسی اور زبان میں کوئی تحریر آتے تو کہتے ہیں کیا یہ لکھے لاؤ فارسی میں لکھے لاؤ وہ ہندو تھے وہ صاحب کائست تھے کائستوں کے بارے میں بھی تاریخ میں موجود ہے کہ ہندووں میں سب سے پہلے کائستوں نے فارسی میں جو اوہر حاصل کیا اور اس کی وجہ سے ان کو بہت عہدیں ملے جاگریں ملیں حضرباد میں اس کی مثالیں ہیں بے شمال مثالیں ہیں اس پر غوری نہیں کرتے لوگ تو یہ زبان قطن کسی مذہبی زبان مسلمانوں کی زبان ہے یہ میں قطن نہیں مانتا یہ غلط سمید دور کی جانی چاہیے گی مسلمانوں کی زبانیں ہماری اردو صحافت یا غلط کام انجام دے رہی ہے کہ اس کو مسلمانوں کی زبان بنا کے چھوڑے لیکن آج مسلمان خود اردو چھوڑ رہے ہیں کتنے مسلمان گھرانے ہیں جہاں پر اردو کی تعلیم ہوتی ہے بتائیے کس مو سے ہم گول سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ زبان ہیں غلط ہے یہ آپ اخباروں میں صرف جو ایک دور تھا کہ اگر کوئی اردو اخبار خالص مذہبی خبریں شائع کرے تو اس کو لوگ کہتے تھے ہیں وہ مذہبی ہیں لیکن آج پورے اردو عبارت وہی اسی طرف پر چل رہے ہیں ان کی مخاطبات ساری کی ساری مسلمانوں سے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا پڑھنے والا آپ کا لکھنے والا غیر مسلم بھی ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کمل صاحب یہ بولیے زندہ دارا ہیدر آباد تو خائم ہوا تو زندہ دارا ہیدر آباد نے ہیدر آباد یا ریاست کے جو ہے عدب میں جو حصہ لینا شوقین ہے جو مذہ نگر تھے ان کی مذہیت صلاحیتوں وہ بھارنے میں کیا رول ادا کیا بہت علمائیہ بہت اہم چکوفہ نے ترپن سال یوں ہی نہیں گزارے ہیں کتنے بے شمال لوگ تھے جو لکھنا شروع کیے تھے وہ اونچے درجے تک پہنچے پرویز عبداللہ مسیح انجم ایسے کئی نام ہیں جو خالصتاً شکوفہ سے متعارف ہوئے اور عدب میں اونچا مقام حاطل کیا کئی لوگ ہیں اور خود نرندر لوتھار اور بارچند کھنہ شکوفہ کو دیتے رہے ہیں مضامین اپنے مضامین مجھے دیا کرتے تھے کہ میں دیکھوں اور کوئی بات ہے تو اس میں بتاؤں اور پھر اس کے پاس شائع کروں ان لوگوں کی کتابیں میں نے شائع کی تو اس میں آپ کو میں ایک دو باتیں بتاؤں گا آپ کے سوال کے جواب میں انیس سو اٹھ سٹھ میں میں نے یہ تجویز رکھی تھی کہ زندہ دلان حضربات کی طرف سے دنزمجا کی کتابیں شائع کی جائیں گے اور اولین دو کتابیں چھپی تھی نشتر و مرحم ایک رضا نخوی واہی کی اور دوسری کتاب گھوکرو اکاٹے علی صاحب میاں کی یہ دونوں کتابیں میں نے مرتب کی تھی اور اس کیا جلسہ ہوا تھا کوئی منسٹر اس میں شریک ہوئے تھے ڈاکٹر محسوس انخان اس میں ہمارے مہمان خوصی تھی تو اس کے بعد سے کتابوں کی شاہد کسیت اللہ شروع ہوا لوتھر کی کھنہ کی برقائشانوی کی بہت بعد میں احمایت اللہ کی یہ سب کتاب اندازلان کی طرف سے شاہر بھی کچھ طرقت پیش آئی جب تعلنگا نمومن چلا تو ہم نے پالیسی بدلی کتاب کے لئے پورا کام ہم نہیں کریں گے ہم ایک جزوی امداز دیں گے تو جزوی امداز سے بھی بہت کتابیں چھپتی تھی تو آپ دیکھیں گے کہ انیت سو اڑھ سٹھ سے لے کر آگے کے پچیس سال تک دنزو مزار کی بے شمار کتابیں شاہی ہوئیں کوئی کتاب ہزار سے کم شاہی نہیں ہوتی تھی ایک بھی دنزو مزار کی کتابیں ایسی نہیں ملے گی جو ہزار سے کم شاہی ہوئی ہو اور اندروں نے ایک سال ساری کتابیں فروقت ہو جاتی تھی آج بلکل کتابوں کی فروقت کا مملہ ٹھپ ہے سو کتابیں نہیں فروقت ہوتی کوئی بڑا نام آج ایسا نہیں ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میری کتاب شاہی ہوتی ہے کہ میں نے سو کتابیں فروقت ہوتی ہیں نہیں ہوتی پریشان ہے لوگ کے بھی کتابوں کو مکچھپنے کے بعد کہاں لے جائیں کہاں رکھیں لوگوں کے گھر میں خزانے ہیں کتابوں کے بڑی عمر جو لو ہیں تو وہ جب گزر جائیں گے تو خزانے کی حفاظت کون کرے گا کہاں رکھی جائیں یہ کتابیں یہ بڑا مسئلہ ہے تو ہم نے ایک شعور پیدا کیا لوگوں کے پڑھنے کا اور تنزو مزار کی طرف لوگ راغب ہوئے حیدرباد میں جتنی تعداد میں مشاعرے میں لوگ جمع ہوتے تھے اتنی سنجیدہ مشاعرے میں جمع ہوتے تھے میں آپ کو ایک مثال دوں گا یہ شاید اتدائی دور کے کسی مشاعرے کی بات ہے عدوی رس کا مشاعرہ ہوا اور بہت لوگ آئے تو جگر صاحب نے کہاں ساکمال دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں آؤ دیکھیں گے تو پیچھے لے گئے مجھے یہاں تک ہیں دیکھیں اب کبھی اتنے لوگ نہیں تھے تو میں نے کہا جید تو اب اس کے ایک ہفتے کے بعد ہی ہمارا مشاعرہ تھا تو میں ارس کیا کہ آپ دیکھیں گے کہ مجھے مشاعرے میں بھرابر اس کے بھرابر لوگ تو یقیناً رہیں گے ارے نہیں مشکل ہے مجھے مشاعرے کے دن میں جیسے مشاعرے لوگ جمع ہو گئے ٹکٹ بند کرنا پڑا اور بہت لوگ تھے باہر ٹھہرے ہوئے ان کو ہٹانا پڑا ریکویس کرنا پڑا کہ جگہ نہیں ہے رائے مہربانی ٹکٹ بند کر دیا گیا تو پھر میں جیہر صاحب سے ارس کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دن سے زیادہ لوگ ہیں تو آئیے دیکھیں گے پیچھے جا کے تو بلے نے پیچھے جانا نہیں ہے یہاں سے نظر آ رہا ہے یہ واقعہ ہے تو اچھی چیزیں سنائی لوگوں نے اور ہنچا میار تھا مشاعروں کا کچھ چورپن اس میں بلکل نہیں ہوتا تھا کسی نے کوئی ایسی حرکت کی تو ہم اسی وقت روکتے تھے ایک مشاعرے میں ایسا ہوا کہ ایک شاعر نے قراب سا مصرہ سنا دیا تو ہم لوگ روک دیئے میری حمایت بھائی کی بات فی پھر حمایت بھائی کھڑے رکھے انہوں نے کہا کہ آگے کشیر سنائیے کیونکہ وہ ریپیٹ کر رہے تھے آگے کشیر سنائیے تو لوگ احتیاط کرنے لگے مقرر 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 اشاد کی آوازیں آنے لگے لیکن رک گیا دو تین منٹ میں شاعرہ پھر شاعر نے خود کہا نہیں میں اب نہیں سناؤں گا منتظمین نے کہا ہے میں نہیں سناؤں گا تو ہمارا یہ رہویا تھا تو ہم تو ایسے حالات میں بھی لوگوں کو روکتے تھے کہ بھئے ایسے مزر مس سنائیے تو وہ مزرہ مجھے یاد ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا تو بہرحال ہمارا بڑا کنٹیویشن ہے مصطفیٰ کامل صاحب آپ کے خطے اکرام وہ جو مزہ کا ماحول تھا اور جو مزہ یہ محفیلیں ہوتی تھی جو عدب مشارعہ تھے یہ اب میں کم سے دس سال سے دیکھو یہ ایسی کوئی تخریبات یا ایسے کوئی احتیمام اس کا نہیں ہو رہا اس کی وجہت کیا ہے نہیں احتیمام تو بالکل جاری ہے احتیمام بالکل جاری ہے لیکن جیسے قاری کم ہو گیا ہے ویسے سامے بھی کم ہو گیا ہے آپ سامین کو اتنی بڑی تعداد میں ہم آج بھی جو جمع کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں سنجیدہ عدب کچھ نہیں کر پا رہا ہے آج بھی یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو ہم نصر کے اجلاس دنیا میں اردو کی نصری اجلاس کی روایت کہیں نہیں ملتی حضر آباد نے زندہ دلان حضر آباد سے جو طریقہ شروع کیا کہ ایک اجلاس رکھتے ہیں جس میں نصر کے مضامین سنائے جاتے ہیں اور جب نصر کے مضامین سناتے ہیں تو لوگ شیئر کی طرح واہ ہوا کرتے ہیں دوبارہ جملے سنتے ہیں تو یہ روایت حضر آباد نے ڈالی اور مشاہرے ہوئے تو ٹکٹ پھر رکھا گیا اس کے بہت لوگ سائنکڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں اب یہ ہے کہ جو مجویں جو لوگوں کا عدب کے ساتھ رویہ ہے اور زوان اردو کے ساتھ رویہ ہے اس کا اثر تو پڑھنے والا ہے اعتمام نہیں ہے اعتمام ہے اعتمام سے استفادہ بہتر نہیں ہو رہا ہے آج ہم کو نہ فکر تونسو جیسا نہ ڈالی سنگھ جیسا نہ باہر سے آنے والا حضر الحق قاسمی جیسا ایسے لوگ کوئی ہم کو ملتے نہیں آج وہ میار کے لکھنے والے کہاں تھے چلے گئے وہ ڈالی سنگھ جو ہے جب پہلی بار آئے تھے تو پورے عدب اللہ اس کو لوٹ لیا تھا تو وہ بھی ایک پنجابی تھے گو کہ ہن لوگ کی طرح پاکستان سے شاید ڈالی سنگھ نہیں آئے تھے ہنگستانی کے تھے وہ یہ دونوں پاکستان سے سال رکھتے تھے ہمارے کھنہ اور لوتر تو اس کا مطلب ہے کہ پنجابیوں نے آکے ہیدر آباد کو ہیدر آباد کو اور یہ زبان کو ہیدر آباد دھگنی کو تحضیب کو اپناتے ہوئے اس کے فرغ میں رولی ادا کیا مطلب ہیدر آبادیوں کا اتت زیادہ ان اپنا کنٹری پوریسن زیادی نہیں ہیں نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں ان لوگوں نے انتظامی صلاحیتوں کو بروئی کار لاکر ایک جو تحریک شروع کی تھی ہیدر آبادیوں نے ہی تو شروع کی تحریک تندہ دلان کی بات ہیدر آبادیوں نے شروع کی فائن آرٹس کے فنکاروں نے شروع کی جو مزا لکھتے تھے انہوں نے شروع کی اور جو عزیز خیصی جو مزا لکھتے نہیں تھے لیکن وہ بھی اس میں پارٹسپیٹ کرتے تھے اور سب ہی کرتے تھے تو کام تو ہیدر آبادیوں نے شروع کیا اس کو صلیخہ دیا وخار دیا آگے بڑھایا مدد کی گورنمنٹ لیول کے لوگ تھے تو اس لیے ان کے ذرائع ہم نے استعمال کیے یہ ہے قصہ ایسا ہے تھوڑے یہ ہے کہ ہیدر آبادی پیچھے نہیں تھے بلکل انیشیئٹ تو ہیدر آباد والوں ہی نہیں کیا بیچ تو انہوں نہیں بویا لیکن اس کی دیکھ بھال میں اس کو آگے پڑھانے میں ہمارے ہماری انہوں نے مدد کی مصباح صاحب یہ جو اس دور میں جس طرح سے جو ہے نئے آنے والوں کو ابھار آ جاتا تھا ان میں شعور بیدار کرتے ہوئے ان کے دربیت دی جاتی ہے انہیں آگے کیا وہ سلسلہ آج دوبارہ شروع کیا سکتا ہے دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے جاری ہے آپ دیکھیں گے شکوفہ اٹھا کے تو ہمیشہ دو چار پرچوں کے بعد آپ کو ایک نیا نام نظر آئے گا ہیدر آباد سے بھی نظر آئے گا ہیدر آباد کے باہر سے بھی نظر آئے گا اور وہ نئے لوگ پھر آگے وڑھتے چلی جاتے ہیں کئی لوگوں کو دریافت کیا شکوفہ نے بے شمار اب ہماری وہ فیریس چھپنے والی ہے جو ہمارے پاس لوگ پچھلے پچاس سال سے چھپتے رہے ہیں تو وہ فیریس آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے نئے نام آئے ہیں پہلے بھارچاند کھنہ فورٹی ایٹ سے پہلے بھی لکھتے تھے لیکن کوئی ان کو جانتا نہیں تھا جب زندہ دلان سے واپستہ ہوئے ہیں اور پھر وہ سنانے لگے تو ان کو شہورت ملتی چلے گی تو جب شہورت ملتی ہے تو آدمی اور زیادہ کانشیس رہتا ہے اور بہت اچھا لکھنے لگتا ہے تو یہ ہوا ہے اور ہمارے ہاں آج بھی نئے نئے لوگ آئے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نئے لوگ نہیں ہیں کئی شاعر نئے آ چکے ہیں اس کی گواہی شکوفہ کی شہریس دے گی آپ کو کئی لوگ ہیں کلن سطح پہ بھی اور حضرباد میں بھی نئے نئے لوگ آئے ہیں پہ یہ ہی ہے کہ وہ میار جو بڑے لوگوں نے خائم کیا تھا حضرباد میں ایک زمانے میں رشید قریشی تھے برخاہ شانوی تھے شاعروں میں طالب ان میری تھے کون کون لوگ تھے ایسے ان کی جگہ نئے لوگ پوری طرف نہیں لے سکے وہ حاصل نہیں کر سکے جو ان شاعروں اور عدیبوں کو حاصل تھا کمل صاحب اس کی وجوہت کیا ہے کہ نریندل اتھر نے کافی عرصے سے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی اس کی وجوہت کیا ہو سکتی ہے جس میں دو وجوہت ہیں ایک تو بات یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک موضوع پر بیان دیا تھا اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا اس سے کچھ لوگوں میں ناراضی پھیلی اور میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی بات کہنا بیان دینا ہر شخص کو حق ہے اس کا ایک شخص ایک طرح سے سوچتا ہے دوتھرہ اس طرح سے نہیں سوچتا اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے کسی ایک طبقے کی جلازاری کی گئی ہو تو ایسا بلکل نہیں تھا وہاں کے بعد کچھ ان کے ساتھ ایک رویہ ذرا سا نگیٹی افتیار کیا گیا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے غیر ضروری غیر ضروری اہمیت دی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں تھی اگر آپ کو ناپسند بھی ہو تو آپ گوارہ کر لینا چاہیے آج کتنی ناپسند ہے بیانات سارے ہندوستان سے چل رہے ہیں قانون بن جا رہے ہیں دنیا یہ جہاد کے نام سے جو بنا ہے قانون مزاق ہے وہ لفظ جہاد کی توہین ہے جہالت ہے وہ لفظ جہاد کو لفظ اس کے ساتھ ملا کے اس طرح سے ایک قانون بنایا گیا ہے وہ کسی لسانی اعتبار سے تہذیبی اعتبار سے حقیقت کے اعتبار سے کسی اعتبار سے بھی وہ بات صحیح نہیں ہے لیکن وہ ہمارے سر پہ مسلط ہے ہمارے ملک پہ مسلط ہے ہمارے قانون میں متشارک ہے اس طرح کا مزا خورایا آج تو اور آپ کچھ نہیں کرتے آپ تماشا ہی بنیں میں کچھ کر نہیں سکتے تو اس کے بعد کو امیت نہیں دی جانا چاہیتے ایک بات یہ بھی دوسرا یہ کہ جب اعتبار ہندو نے ان کے کالم شائع کرنے شروع کیے تو اس میں ان کو بڑی شہرت ملی ان کو ایک خیال یہ تھا کہ اردو سمرتی جا رہی ہے اور میں جب لکھتا ہوں تو مجھے اتنا ریسپانس نہیں ملتا جتنا ہم انگلیس میں لکھتا ہوں یہ احساس بھی ان کو تھا اور وہ واجبی احساس تھا ہندو میں جب لکھتے تھے تو بہت رسمات بجتا تھا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اردو میں ان کی چار کتابیں تھیں انگریزی میں چودہ آگئیں چودہ کتابیں آگئیں ان کی تو یہ بات محسوس کی میں نے تو ایک وقت پھر آیا دوہزار اٹھارہ میں میں ان سے ملا مل کے میں نے کہا کہ آپ اردو سے بہت دور ہوگئے احسانی ہونا چاہیے تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک شمارہ نکالو تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ کیا شمارہ نکالتے روایت ہے کہ مرنے کے بعد لوگ نکالتے ہیں نمبر آپ میرے مرنے کے بعد نکالیے تو میں نے کہا جی معاف کرنا میں اس روایت پہ کبھی عمل نہیں کیا میں کئے نمبر جنٹا لوگوں کے نکال چکا ہوں تو حس کے کہہ لیں کہ اچھ خیر آپ کی مرضی تو مطلب آپ نے روایت سے نحراب کیا ہاں بالکل تو میں نے ان کا میں دوہزار اٹھارہ میں میں نے ان کا شمارہ نکالا اس کے افتدار میں انہوں نے لکھا بھی کہ مرنے کے بعد یہ میرے لیے یہ ایک عطیہ ہے اور میری یاد ہے اس سے کچھ جملہ ہے وہ یاد نہیں ہے مجھے اپنے مرنے آج جب ان کا انتقال ہوا ہے تو میں یاد دلاؤں گا یہ بات کہ انہوں نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد جو کام ہوتا ہے وہ اب میری زندگی میں ہو گیا اس کو میں یہ یاد دل میں لے کے گزر جاؤں گا ایسی کچھ جملے لے کے جو تو آج کے دن وہ آدمہ بلکل صحیح ہے وہ وہ یقین ان کو بعد میں احساس ہوا کہ ایک بہت اچھا شمارہ نکلا ہو اور ان کے بہت سے مضامین تھے جو ان کو عادت تھی جو کوئی رسالہ مانگ لے تو مضمون دے دیا کرتے تھے تو ادھر ادھر چھپتے رہے حضرباد میں نہیں چھپ رہے تھے کچھ شکوفہ میں نہیں چھپے تھے کہیں پنجاب کے لوگ مانگتے تھے دلی کے لوگ مانگتے تھے مختلف علاقوں سے جو پرچے نکلتے ہیں ان سے مضامین مانگ لیا گرتے تھے میں وہ سب سارے ان کے پاس گھر بیٹھ کے ایک دن ان کے ساتھ نکال کے پھر وہ مضامین شائع کیا تو پھر ایک بار لوگوں کو یاد آیا کہ لوتھر یہ بہت بڑی چیز ہے اور لوتھر کے بارے میں فکر توہ سوئی نے لکھا تھا کہ تنز و مزا کی جو گدی ہے اس کا آج کا تخت نشین لندر لوتھر ہے تو گیا یہ بادشاہ ہیں آج کے تنز و مزا کے یہ فکر توہ سوئی نے کہا تھا فکر توہ سوئی فکر توہ سوئی نے کہا تھا ان کو کہ تنز و مزا کے گدی نشین ہیں اور یہ بادشاہ ہیں یہ تو کئی باتیں تھی ان میں لوتھر پہ گفتا ہوئے میں کرنے بیٹھوں تو آپ کا کافی وقت لے لیا ہمیں ہم بھٹک بھی گئے بہت کچھ لیکن سمندرتے ہو بہت اور مجھے افسوس ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کبھی مجھے فون کر کے کہا ہو کہ کہا ہیں کیسے ہیں بچے کیا کر رہے ہیں آپ میں مجھ سے ملاخات نہیں ہوئی آپ کی کیوں نہیں ہوئی تو میں نے کہا آپ جب فرمایا میں آ جاؤں کل آؤں تو بلے کل گیارہ بجے ہو دوسر دن گیارہ بجے گیا میں ساڑھے بارہ بے تک بیٹھا رہا اس کے دو تین دن کے بعد وہ کچھ گرے پھر کچھ بعد میں بیماری بڑھی کچھ ٹھیک ہوئے اور انتخابہ لائیے یہ جو میری ملاخات ہے میں سمجھتا ہوں کچھ تیس پہتیس دن پہلے کی بات ہے یہ وہ آخری ملاخات تھی اور بہت دیر تک باتیں کی مصد سے بہت کھل کے بات کرتے تھے حالانکہ لوتر صاحب کا ایک طریقہ تھا کہ وہ کبھی کسی سے بہت زیادہ کھلتے نہیں تھے اچھا کیونکہ وہ جو ان کا آئی ایس پن ہے وہ کچھ اور طرح کا تھا وہ کہتے تھے کہ میں اپنی بات بیوی کو بھی نہیں بتاتا یہ کہتے تھے میں اپنی بات جو ہوتی ہے دفتر کی اور دفتر کی جو راز کی میں بیوی سے بھی نہیں کہتا ڈسکس نہیں کرتا گھر آؤں گے تو گھر کے معاملے میں بات کروں گا تو ایک بہت عجیب کردار تھا ان کا بہت بڑے پالیسیز سرس تھی ہاں ہاں اچھے آفیتروں میں ان کا شمار رہا اور وہ بڑا نام رہا اور بڑی عزت بھی رہی تو بہرحال ویسے میں یہی کہوں گا کہ دندہ دلانے حضرباد کو دندہ دلانے حضرباد میں تو زندہ اور دل دو لفظ ہیں تو اس ادارے کو زندگی بھی دی انہوں نے اور دل روائی بھی دی دونوں چیزیں انہوں نے دی اس ادارے کو وہ آج ہوج گئے آج آج وہ ہوج گئے وہ تو زندگی کے اب یو بھی عملاں وہ بہت طرح سے دور ہو گئے تھے عمر کی وجہ سے بھی ہو گئے تھے بہر لیکن ہم منٹو یقیناً یاد رکھیں گے اور اردو کا آخاری ان کو کبھی نہیں بولے گا اردو مزاہ و عدب کے اگردی جنشین کو بخول فکر تو ان سے کہ نرین نتھر ایک باشا تھا یہاں پر بز میں تنز و مزاہ کا وہ آج دنیا سے چلا گیا اور حیدر آباد کی تاریخ تاریخ حیدر آباد کی عوام زندہ دعلان کو اب دوسر نرین نتھر اتھر کی تلاش ہے دیکھنا یہ ہے کہ زندہ دعلان دوسر نتھر کب اور کیسے پیدا کرتا ہے آئین ان چینل کے لئے میں حبیب علی الجیرانی کیمیرمن مدھو کے ساتھ سے دائر کریں لہین ان چینل کے لئے میں خیِ Presentation سلام